عب جانتی مہا راستی مجھے جو اس سے نصہ کر لیا تھا کوئی کوئی ہمیں بھی نصہ کرانے والے نہیں بہتے ہیں کہا ہم دو بھائی اس کا پتری وہ دیکھ وہ جو بڑا ہے وہ بہت تیل طرح میں نے کچھ سنا ہی تھا نہیں میرا پتری بہت سانا بہت ہم سمجھان میں وہ بڑے والے نہیں اس کو سمپتری کا لابت اس کی اور اس کی پتری کو کونوں نے سہر کے بیچ میں جو بڑی دوکان کی وہ خودلی ہمیں سوٹی سی دوکان کی ہارے والی دے دی جو بڑا کرتا وہ خودلیا جو سیمپول ہے دل پر بسوٹا تھا وہ ہمیں دیا ہم بابا کے دخشو کے جتی جسادت سے ہمیں سنتوز کیا پر ہارے بچے بڑے ہوگے تھے وہ بڑے نعراض ہوئے وہ بسا کرنے لگے کیوں یہ کم لے رہے ہو میں نے انہیں میں کیسے سمجھایا بچوں کو سنو ایک سادھار ماتھا تو مہانی اتنے شدور بات ہے اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا لیکن تو پہلے سمجھا تھا جو چاہے لے ہیں میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہمارے میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہمارے سمجھایا میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہمارے سمجھایا پہ ٹھے ہوگا تین سال میں ان کی کنارے کی دپان تیج چلنے لگی ان کی بیچ چلپی دپان ڈرڈ ہونے لگی تین سال میں وہ پیٹی بن گئے لے جو رجی بن گئے سوکار اور وہ خدا گیا تین سال میں آیا تھا بھائی یہ یہ پرسکتی آگئی مجھے مدد چاہیے کرس دے تو کس کے بچے تو گرن ہوگے دیکھتے اس کو نکالو یہاں سے ایک بھائی مہنٹہ پھر ایسی ماتوں پہ بھروان کو گرب ہے ایسی ماتیں بھارت کی شام ہیں وہی اس ویدیاں ہیں جس نے کہا نئی چلپ آتے ہیں انہوں نے اپنا کام کیا تھا ہمیں تو بابا نے بہت کچھ دے دیا دے تو جو مہنٹے ہیں دے دیا کا گرد نہیں دے جاؤنے سے ہی ہماری عوش سے مدد آپ ہمارے بھائی ہیں یہ مہنٹہیں بچاہ جس کے پاس نچانوں کا ڈھن ہے اس کے پاس ڈھن کی کمی نہیں رہتی سمیر نوت کر لیں سمیر اندلائیم تک کے نوت کر لیں